اگر تم نہ چنو گے تو میری کون باقی ہے نبی کے ذکر سے شریعت میں جان باقی ہے نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے نبی کے ذکر سے شریعت میں جان باقی ہے یا رسول اللہ تیرے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے یا رسول اللہ تیرے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے بہت اچھے خطاب حضرت مولانا عاصف رضا صحیفی صاحب کے بلا سے ہمیں ہم نے اور آپ حضرات نے سماعت کیا دعا کرے کہ بقدیر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں میرے بائیں جانب جناب شاہکاری ترنم شاعر ملک ہندوستان حضرت قاری غلام نور مجسم صاحب کے بلا کے آمد آمد ہیں اور میرے دانے جانب شاہکاری ترنم بلبل باقی مدینہ جناب سلمان رضا صحیفی پرتاب گڑی کی آمد آمد ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو غلام نور و جسم باہر سے قبل میں چاہتا ہوں شاہکاری ترنم سلمان رضا صحیفی میں پتشی پلا رہے ہیں آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں ایک خصورت شیر میں بڑھتا ہوں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر محبت کے ساتھ بول دے سبان اللہ پورا مجمع محبتوں کے ساتھ بول دے سبان اللہ اور اوچھی آواز میں بول دے لبائے کیا رسول اللہ لبائے کیا رسول اللہ شاہر نے کہا نات آقا کی سناوں گا لیکن تم لوگ کہ نات آقا کی سناوں گا لیکن تم لوگ دل کمیں سخن دکھاؤں گا لیکن تم لوگ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں کچھ لوگ ہیں وہ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں شاہر نے کہا نات آقا کی سناوں گا لیکن تم لوگ دل کمیں زخم دکھاؤں گا لیکن تم لوگ اور تم سے میں اپنی شفاعت کی سنات کیوں مانگوں جا کے تیبہ سے ہی لے آؤں گا لیکن تم لوگ تم سے میں اپنی شفاعت کی سنات کیوں مانگوں تم سے میں اپنی شفاعت کی سنات کیوں مانگوں جا کے تیبہ سے ہی لے آؤں گا لیکن تم لوگ مم رسول پر مولانا عاصف رضا صحیف صاحب کی بلا مولانا عظیم صاحب کی بلا سلمان بھئی تمام آباب بیٹھیں ان کی موجودگی میں ایک آخری شیر پڑھتا ہوں ذرا محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ شاہد نے کہا نا آقا کے سناوں گا لیکن تم لوگ دل کا میں زخم دکھاؤں گا لیکن تم لوگ تم سے میں اپنی شفاعت کی سنات کیوں مانگوں جا کے تیبہ سے ہی لے آؤں گا لیکن تم لوگ جا کے تیبہ سے ہی لے آؤں گا لیکن تم لوگ اور تم کہا جاؤ گے تم کہا جاؤ گے جب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ارے میں تو بغداد چلا جاؤں گا لیکن تم لوگ میں کہا جاؤں گا میں کہا جاؤں گا تم کہا جاؤ گے جب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تم کہا جاؤ گے جب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں میں تو بغداد چلا جاؤں گا لیکن تم لوگ میں ایک پتشیب لارہی سلمہ رضا صحیفی اور یہ استقبال کرتے ہیں نا رئی تکبیر نا رئی مسالت مسلکیں اعلیٰ حضرت جشنِ اسراحِ معاشرہ کانفرنس شاہن شاہِ ترنون سلمہ رزا صحیفی ناری تبیر دو تین شہر مولای ری کے شان میں پہتا ہوں سنیے گا غم ہو گئے بے شمارا غم ہو گئے بے شمارا غم ہو گئے بے شمارا بندہ تیرے نیسارا غم ہو گئے بے شمارا غم ہو گئے بے شمارا بے شمارا بے شمارا غم ہو گئے بے شمارا 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 آقا آقا سوارا کا غم ہو گئے بے شمارا کا بندہ تیرے نسارا کا غم ہو گئے بس بس ایک ملتا اور دو تین شیر میں مولا ہے میں حاضر کرتا ہوں بھائی کبھالے بھائی اب جتنے لوگ سرکار مولا علی کی شان میں منقبست سننا چاہتے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں گھٹا گئے کہہ دیں یا علی اور محبت سے کہہ دیں یا علی پڑھتا ہوں سنیا گا زمانے کا زمانے کا سہارا ہے اچھا یہ بتائیں کہ نا شریف منقبست شریف سننے کے بعد کیا بولتے ہیں تو ایک بار پورا مجمع بول کر بتائیں اور محبت سے اور محبت سے دو ہاتھوں گھٹا کے لبے کیا رسول اللہ حاضر کرتا ہوں سنیے گا زمانے کا زمانے کا سہارا ہے زمانے کا سہارہ ہے علی مولا علی مولا زمانے کا سہارہ ہے زمانے کا سہارہ ہے علی مولا علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا اور یہ شہر حاضر کرتا ہوں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ پکار ہوں میں کہ پکار ہوں میں علی مانا تجھے کیوں تیت ہوتا ہے پکار ہوں میں علی مانا تجھے کیوں تیت ہوتا ہے نبی نے خود پکارا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا یہ آخری شہر حاضر کرتا ہوں ذرا محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ کہ نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا کہ منافق اور مومن میں اگر پہچانے کرنی ہو منافق اور مومن میں اگر پہچانے کرنی ہو منافق اور مومن میں اگر پہچانے کرنی ہو تو لگاؤ مومن کے سب نعرہ لگاؤ منے کے سب نعرہ علی مولا علی مولا لگاؤ منے کے سب نعرہ علی مولا